موسیقی سکتیر سنگھ جی آپ حالی میں ایران سے لوٹے ہیں اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کیسا رہا سفر حضور سفر کافی اچھا رہا اور شاہ ایران نے آپ کو اپنا سلام بھیجا ہے انہوں نے بیربل کو بھی یاد کیا تھا دراصل انہوں نے بیربل کو ایران آنے کا نیوتہ دیا ہے شاہی مہمان بن کر بیربل سے ان کی پچھلی ملاقات انہیں بہت پسند آئی تو بیربل تمہارے چاہنے والوں میں ایک اور نام جڑ گیا اور وہ بھی ایک شہنشاہ کا شکریہ حضور مجھے بھی ان کا ساتھ بہت پسند آیا وہ ایک سمجھدار شہنشاہ ہے بیربل لگتا ہے تم بھی شاہ ایران سے مل کر کافی خوش ہوئے کیا تم انہیں ہم سے بہتر شہنشاہ مانتے ہو حضور میں نے صرف یہ کہا کہ وہ ایک سمجھدار شہنشاہ ہے اور مجھے ان سے مل کر اچھا لگا میں نے کوئی تلنا نہیں کی تو تلنا کیوں نہیں کرتے سکدیو سنگ جی آپ نے کافی دور دراز کی سلطنتوں کی سیر کی ہے بتائیے آپ کی نظر میں سب سے بہتر سلطنت کون سی ہے بے شک جہاں پنا یہ سلطنت سب سے بہتر ہے حضور بلکل جہاں پنا میں نے بھی کافی سلطنتیں دیکھی ہے پر یہاں میں نے دیکھا کہ لوگ کتنے خوش ہے بلکل صحیح جہاں پنا اور کیوں نہ خوش ہو آپ کے راج میں آپ ایک انصاف پسند شہنشاہ ہیں آپ جنتا سے بھاری لگان بھی نہیں لیتے آپ گریبوں میں کافی دولت بھی باٹتے ہیں لوگ آپ کے راج میں خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں جہاں پنا ہماری سینہ طاقتور ہے ہماری سینہ کا ہر ایک سپاہی اس سلطنت کی رکھوالی کے لیے اپنی جان تک دینے کو ہچکچاتا نہیں آپ کے لیے سینکوں کے دل میں اتنی وفاداری ہے جہاں پنا یہ سب سے بہترین سلطنت ہے بے شک آپ جیسا طاقتور و انصاف پسند شہنشاہ نہ تو پہلے کبھی تھا اور نہ کبھی آگے ہوگا جی حضور میں بھی یہی کہوں گا آپ سب سے بہتر ہیں آپ سب سے بہتر ہیں شکریہ شکریہ بیربل تم نے کچھ نہیں کہا تم کیا سوچتے ہو حضور ہاں بیربل کہو حضور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے بہتر سلطنت ہو نہیں سکتی یا آپ سے بہتر شہنشاہ ہو نہیں سکتا بیربل تم نے تو ایک عادت بنالی ہے ہمیشہ سب کے خلاف بولنے کی خود کو سب سے الگ ثابت کرنے کی اب تو حد کر دی ہاں بیربل اگر تمہیں نہیں رکھتا کہ ہماری سلطنت سب سے بہتر ہے تو بتاؤ کون سی سلطنت سب سے بہتر ہے حضور پھر دور آتا ہوں آپ بے شک بہت اچھے شہنشاہ ہیں پر سب سے بہتر نہیں ہر کسی انسان کی طرح آپ میں بھی کھامیاں ہیں بھگوان نے ہم انسان کو اسی طرح بنایا ہے حضور تمہاری حمد کیسے ہوئی سب کے سامنے شہنشاہ کی بیزتی کرنے کی بیربل اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہماری سلطنت سب سے بہتر نہیں ہے یا ہم بہترین شہنشاہ نہیں ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ تم یہاں رہو دفع ہو جاؤ یہاں سے کھولے آم ہماری بیزتی کرنے والے کو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے نکل جاؤ یہاں سے جہاں پنا میرا ارادہ بیزت کرنا یا آپ کو ٹھیس موچانا نہیں تھا میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی جگہ یا انسان اپنے آپ میں سمپور نہیں ہوتے ہیں اور بہتر ہونے کی گنجائش ہمیشہ رہ تھی پہلے تم شہنشاہ کو سرے آم بیزت کرتے ہو اور اب تمہاری یہ جرد کہ تم انہیں بہتر ہونے کے لئے کہہ رہے ہو بیربل ہم تمہیں اور برداشت نہیں کر سکتے چلے جاؤ یہاں سے جیسے آپ کی مذہب حضور آپ خود کو پریشان نہ کریں جہاں پنا اس بار بیربل نے خود کو الگ ثابت کرنے کے لئے اپنی حد پار کر دی آپ نے انہیں نکال کر اچھا کیا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے ہم بیربل کو بہت پسند کرتے تھے اور اسے ایک سمجھدار انسان سمجھتے تھے مگر اس نے ہمیں نراش کیا ہے کل بیربل کے ساتھ ہم نے نائنصافی کی وہ ہم سے کافی خفا ہوگا ہم سمجھ گئے وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا تھا کل ہم اسے واپس بلائیں گے اور اسے ایک اچھا سا توفہ بھی پیش کریں گے سپاہی بیربل کے گھر جاؤ اور اسے کہو کہ وہ فوراں دربار میں آئے بتاؤ جاؤ اور اسے ڈھون کر لاؤ اس کے نوکروں کو ڈھونڈو اور ان سے پوچھو اس طرح بیربل کا پتہ لگا کر اسے لے کر ہی دربار میں پہنچنا جاؤ جلدی کرو جہاں پناہ آپ بیربل کو واپس بلا رہے ہیں ہاں کل ہم سے غلطی ہو گئی تھی ہم نے بیربل کو نکل جانے کو کہا ہمیشہ کی طرح اس نے سچی بات کہی اور ہم نے ہم نے اسے اس کی سزا دی بولو تم بیربل کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے کہاں ہے وہ جہاں پناہ میں نے ان کے نوکروں کو ڈھونے کی کوشش کی اور ایک ملا بھی بزار میں اس نے کہا کہ بیربل اپنا سامان باندھ کر ایک لمبی آترہ پر گئے ہیں اسے بھی نہیں پتہ کہاں اس نے کہا کہ وہ کافی لمبے سمیں کے لیے گئے ہیں میں نے اپنے عزیز دوست کو کافی گہری چھو پہنچائی ہے اس لئے وہ چلا گیا تین مہینے گزر گئے اور بیربل نہیں لوٹے شہنشاہ اپنے دوست کی کمی بہت محسوس کرنے لگے وہ بے چین اور کافی اداس رہنے لگے جہاں پہ نا ہاں ماف کیجئے ہم نے بیربل کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا ہمیں بہت پچتاوہ ہے حضور کیوں نہ ہم اپنے دودھ کو الگ الگ شہر بھیجوا کر ان کے دوستوں اور رشتداروں کو ان کے واپس لوٹنے کی خبر بھیجیں نہیں ہمیں نہیں لگتا کہ وہ جواب دے گا ہمیں خود جا کر اسے واپس لے کر آنا ہوگا اس بار ہم نے اسے کافی گہری چوٹ پہنچائی ہے حضور ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم انہیں کہاں ڈھونڈے ہاں ہم بھی وہی سوچ رہے تھے کئی راجہ مہاراجہ اس کے دوست ہیں وہ انہی میں سے کسی کے ساتھ رہتا ہوگا ہم سب ہی راجاؤں کو ایک خاص خبر بھیجیں گے جو صرف بیربل ہی سمجھ سکے بہت خوب حضور ایسے اگر کوئی بھی راجہ آپ کے سندیش کا جواب دے گا تو اس کا مطلب بیربل وہی ہے بلکل اور پیغام کیا ہوگا یہ ہم بتائیں گے موسیقی مجھے بھی یہ پیغام بلکل سمجھ نہیں آ رہا ہے جہاں پر نا بیربل شہنشاہ اکبر کا یہ پیغام کیا تمہارے سمجھ میں آ رہا ہے عزیز دوست ہم نے ہمارے شہر کی طالبوں کا رشتہ تیہ کیا ہے آپ کے سلطنت کے ندیوں کو ہم شادی کا نیوتا دیتے ہیں ہاں کافی ہی عجیب سا پیغام ہے بیربل کیا تمہارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ شہنشاہ کیا چاہتے ہیں حضور شاید میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم انہیں جواب ضرور بھیجیں گے ہماری ندیہ آپ کی طالبوں کی شادی میں آنے سے بڑی خوش ہوگی اپنے شہر کے کونوں سے کہیے کہ وہ شہر کے دروازے پر ان کا سواگت کرے بہت خوب یہ بیربل ہی ہے ہم ابھی ایران کے لیے نوانا ہوں گے خفا ہوگا ہم سمجھ گئے وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا تھا کل ہم اسے واپس بلائیں گے اور اسے ایک اچھا سا توفہ بھی پیش کریں گے سپاہی بیربل کے گھر جاؤ اور اسے کہو کہ وہ فوراں درمار میں آئے بتاؤ کہاں ہے بیربل جہاں پنا ان کے گھر پر کوئی نہیں تھا دروازے پر تالہ لگا تھا کہاں جا سکتا ہے وہ جاؤ اور اسے دھون کر لاؤ اس کے نوکروں کو دھونڈو اور ان سے پوچھو اس طرح بیربل کا پتہ لگا کر اسے لے کر ہی دربار میں پہنچنا جاؤ جلدی کرو جہاں پنا آپ بیربل کو واپس بلا رہے ہیں ہاں کل ہم سے غلطی ہو گئی تھی ہم نے بیربل کو نکل جانے کو کہا ہمیشہ کی طرح اس نے سچی بات کہی اور ہم نے ہم نے اسے اس کی سزا دی نہ کریں جہاں پنا اس بار بیربل نے خود کو الگ ثابت کرنے کے لیے اپنی حد پار کر دی آپ نے انہیں نکال کر اچھا کیا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے ہم بیربل کو بہت پسند کرتے تھے اور اسے ایک سمجھدار انسان سمجھتے تھے مگر اس نے ہمیں نراج کیا ہے کل بیربل کے ساتھ ہم نے نائنصافی کی وہ ہم سے کافی خفا ہوگا ہم سمجھ گئے وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا تھا کل ہم اسے واپس بلائیں گے اور اسے ایک اچھا سا توفہ بھی پیش کریں گے سپاہی بیربل کے گھر جاؤ اور اسے کہو کہ وہ فوراں درمار میں آئے بتاؤ کہاں ہے بیربل جہاں پنا ان کے گھر پر کوئی نہیں تھا دروازے پر تالہ لگا تھا کہاں جا سکتا ہے وہ جاؤ اور ان سے دھون کر لاؤ اس کے نوکروں کو دھونو اور ان سے پوچھو اس طرح بیربل کا پتہ لگا کر اسے لے کر جہاں پنا ہاں ماف کیجئے ہم نے بیربل کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا ہمیں بہت پچتاوہ ہے حضور کیوں نہ ہم اپنے دودھ کو الگ الگ شہر بھیجوا کر ان کے دوستوں اور رشتداروں کو ان کے واپس لوٹنے کی خبر بھیجیں نہیں ہمیں نہیں لگتا کہ وہ جواب دے گا ہمیں خود جا کر اسے واپس لے کر آنا ہوگا اس بار ہم نے اسے کافی گہری چوڑ پہنچائی ہے حضور ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم انہیں کہاں ڈھونڈے ہاں ہم بھی وہی سوچ رہے تھے کئی راجہ مہاراجہ اس کے دوست ہیں وہ انہی میں سے کسی کے ساتھ رہتا ہوگا ہم سب ہی راجاؤں کو ایک خاص خبر بھیجیں گے جو صرف بیربل ہی سمجھ سکے بہت خوب حضور ایسے اگر کوئی بھی راجہ آپ کے سندیش کا جواب دے گا تو اس کا مطلب بیربل وہی ہے بلکل اور پیغام کیا ہوگا یہ ہم بتائیں گے